سلام حضرات میں کچھ وہ چیزیں بیان کروں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے دیکھئے صبح صادق سے لے کر سورج غروب تک کھانے پینے اور جمع سے باز رہنے کا نام روزہ ہے یعنی آپ نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں نہ جمع کے قریب جا سکتے ہیں اب اگر کسی نے اس وقت میں کھا لیا روزہ ٹوٹ جائے گا پی لیا روزہ ٹوٹ جائے گا جمع کر لیا روزہ ٹوٹ جائے گا یہ تو موٹی موٹی باتیں ہیں ہمیں کچھ وہ باریک باتیں بتا دوں کہ جن سے روزہ جاتا رہتا ہے اور انسان کے ذہن میں نہیں ہوتا وہم و گمان تک میں بھی نہیں ہوتا کسی کے موہ میں دانت سے خون نکلا اور وہ خون اس نے نگل لیا اور وہ اتنا تھا کہ اس کا ذائقہ معلوم ہوا تو روزہ جاتا رہا لیکن اتنا ہلکہ خون تھا کہ ہلک میں اس کا ذائقہ معلوم نہیں ہوا خون کا تو روزہ نہیں گیا ایسے ہی کوئی چیز آپ نے جسم کے اندر بورڈی کے اندر داخل کی وہ ہلک سے اتری یا میرے دے میں پہنچی تو اس سے بھی روزہ جاتا رہے گا جیسے کہ آنکھ میں دبا ڈالی آپ نے تو آنکھ کی دبا کا جو ہے اگر اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا وہ حلق میں گئی قدیم فقہ میں تو یہی ہے حلق جدید میں اس میں اختلاف کیا ہے جدید فقہ میں یہ کہا ہے کہ اب تو سرجری کے آلات آگئے ڈاکٹرس آگئے ڈاکٹر نے سرجری کر کے دیکھا ان کا کہنا یہ ہے کہ آنکھ کی دبا حلق میں نہیں جاتی تو لہٰذا جو ہے آنکھ میں دبا ڈال سکتے ہیں لیکن قدیم فقہ کا یہی کہنا ہے کہ اب چونکہ قدیم میں سرجری کے آلات نہیں تھے اتنا ڈیبلیپ نہیں تھا اتنا سرجری کا کام نہیں تھا لیکن پہلے جو تھا قدیم فقہ کے نزدیک آنکھ میں دبا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا پھر بھی اگر اب کسی نے آنکھ میں دبا ڈال رہا ہے تو جدید نے تو یہی کہا ہے کہ بھئی ڈاکٹر کی راہ یہی ہے کہ آنکھ کا کوئی راستہ نہیں ہے جو حلق تک جاتا ہے لیکن پھر بھی احتیاط کے طور پر اگر آنکھ میں مجبوری ہے دبا ڈالنا لازمی ہے تو وہ دبا ڈالے اور احتیاط کے طور پر ان روزوں کی قضا کر لے تو ایسے ہی ہاں کان میں دبا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا چونکہ وہ اس میں ایک پردہ ہوتا جلی ہوتی ہے اچھا آپ نے کوئی چیز ایسی بدن میں نلکی کے ذریعے کسی نے ناکھ میں نلکی ڈال کے اگر اس سے کچھ لکویٹ یہ کھانا جوس وغیرہ دے دیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا جسے ڈاکٹر لوگ بہتے جسم میں کہیں سے بھی نلکی ڈال دیتے ہیں اور وہ اس سے کھانے کا لکویٹ چڑھا دیتے ہیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اگر کسی نے کھانا سہری کا وقت گزرنے کے بعد کھایا چاہیں وہ دو ہی منٹ کیوں نہ تھا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا کسی نے سورج غروب ہونے سے ایک منٹ پہلے ہی افطار کر لیا تو وہ بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا چونکہ وہ وقت کی قید جو ہے اس وقت میں ہی آپ کو روزہ دار رہنا ہے کسی نے دھوکے سے کھایا تھا لیکن ایک دم یاد آیا اس کو کہ میں روزہ سے ہوں اس کے موہ میں کچھ کھانا تھا اس کو اس نے نگل لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا وہ موہ کا تھا اس کو موہ سے باہر کر دینا چاہیے تھا نگلنا نہیں چاہیے تھا ایسے ہی اگر کسی نے جو ہے بیڑی پی سگریٹ پیا تو حالکہ یہ سگریٹ اور بیڑی نہ کھانے کی طرح ہیں نہ پانی کی طرح ہیں اس میں ایک دعا ہوتا ہے لیکن ان سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا کسی نے گل منجن کیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا یا کسی نے کوئی ایسا چیز جیسے اس میں ایک بغیرہ ہے یہ بھی اگر کسی نے لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اگر کسی نے خون جیسے مثال کے طور پر نکلا اور اس خون کو پی لیا تو اس خون سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا مو کا تھوک ایک بار باہر نکل کے نکال کے مو سے باہر نکالا اور باہر نکال کے پھر اس کو نکل لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے بیان کی کہ جن سے روزہ ٹوٹ جائے گا دیکھئے بوٹل چڑھانا ایسا ہے کہ بوٹل چڑھانے سے اس کا جو لیکوٹ ہے وہ میدے میں جاتا ہے اگر بوٹل ڈاکٹر نے چڑھایا تو ڈاکٹر کی بوٹل چڑھانے کے بعد پھر اس سے بزابت طور سے پیشاب آتا ہے اور وہ پیشاب کب آتا ہے جب میدے میں اس کا پانی لیکوٹ چلا جائے گا پھر وہ مسانے میں ہو کر کے آتا ہے پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا چونکہ پھر وہ بہت زیادہ پانی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اس لیے بوٹل نہیں لے سکتے ورنہ تو بوٹل ایسا ہے کہ آپ صبح سے شام تک کچھ مت کھائیے کچھ مت پی جیے بوٹل لگواتے رہیے تو پتہ ہی نہیں چلے گا روزہ ٹوٹ ٹھیک ہے اس کو اتنے اگر کسی نے طبیعت خراب ہے اور موہ میں اوکسیزن لگایا تو اب اوکسیزن میں اگر کوئی لکوٹ اندر نہیں جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں جائے گا اور اگر کچھ اس کے ذریعے سے لکوٹ اندر چلا جاتا ہے تو روزہ چلا جائے گا اب یہ ڈاکٹر کی تحقیق کی بات ہے کہ لکوٹ جاتا ہے کی نہیں جاتا ہے لیکن میرے خیال سے تو اوکسیزن لگانے سے لکوٹ نہیں جاتا ہے شاید تو اگر لکوٹ کچھ نہیں جاتا ہے تو تو اس سے روزہ نہیں جائے گا اور اگر کچھ چلا جا رہا ہے تو اس سے روزہ چلا جائے گا اگر بیوی کو روزہ کی حالت میں بوسہ کیا تو اس سے بھی روزہ نہیں جائے گا بوسہ کر سکتے ہیں اور اگر انسان دن میں سویا روزہ کی حالت میں اس کو احتلام وغیرہ ہو گیا کپڑے خراب ہو گئے تو ایسی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا فوراں اس اٹھ کر کے وہ غسل کر لے اس کو غسل کرنے کا حکم ہے روزہ کی حالت میں انسان اپنی بیوی کے پاس لیٹا تو لیٹ سکتا ہے لیٹ کے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر بیوی کو ہاتھ بھی لگایا تو ہاتھ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر جو ہے روزہ کی حالت میں انسان تھا اور اس کے کپڑے خراب ہو گئے کبھی ایسا ہوتا پشاپ کپڑوں کو لگ جا پشاپ پھر رہا تھا تو کپڑوں کو پشاپ لگ گیا یا اور کوئی گندگی لگ گئی بچے نے پشاپ کر دیا آپ کے اوپر آپ نے گود میں لیا تو کپڑا خراب ہوگا اس سے روزہ خراب نہیں ہوگا آپ کپڑا چینج کر سکتے ہیں جہاں جہاں بدن پر آپ کے نجاست لگی ہے اگر بچے نے پشاپ کر دیا تھا تو آپ اس پشاپ کو دھل لیں گے اور یہاں غسل بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے ٹھیک